دوستو ادم خان درخانے جمروت خان دروغ رشتیہ مستان خان دووطن مینہ احسان قیدی اور انصاب جیسی پلموں میں کام کرنے والے جامیگل کا شمار پشتو پلموں کے سینئر ترین اداکاروں میں ہوتا ہے جس نے دوستو سے زیادہ بہترین پلموں میں کام کیا جامیگل کا شمار ان اداکاروں میں ہوتا ہے جو ہیرو یا ویلن تو نہیں ہوتے لیکن کیریئر اور کیریکٹر رول میں ان کے بغیر عدور سمجھے جاتے ہیں یادگار پشتو فلم ادم خان درخانے میں میرو کا کردار اتنی خوبصورتی سے ادا کیا کہ ان پر کیریکٹر ایکٹر کی چاپ لگ گئی اور وہ زیادہ تر اسی کرداروں میں سائیڈ ہیرو کے طور پر آنے لگے جامیگل کا اصلی نام عبدالجمیل تھا اور ان کا تعلق کو ہارڈ بنو سے تھا جامیگل کے والد رسول خان ایک بہادر پشتون تھے اور ٹرانسپورٹ کا کاروبار کرتے تھے جنگ ازادی کے دوران تحریک پاکستان کے وقت ان کے والد نے انگریزوں کے خلاب بہادری سے لڑائی لڑی اور ایک دن ان پر قاتلانہ حملہ بھی کیا گیا تھا اس دوران ان کے والد نے کوہارڈ سے ہجرت کی اور بلوجستان کے علاقے جوپ میں چلے گئے جہاں جامیگل کی پیدائش ہوئی باب کی وپات کے بعد جامیگل واپس کوہارڈ آئے اور پھر بہتر مستقبل کی تلاشمی کراچے آگئے یہاں ان کی ملاقات سینئر ترین اداکار کے لیمشاہ سے ہوئی اور دونے پک کے دوست بن گئے دونوں کو اداکاری کا شوق تھا اس لئے دونوں ایسٹرن سوڈیو اور مارڈرن سوڈیو کے چکر لگانے لگے یہاں ان کی دوستی ہدایتکار عزیز طبصم بدر منیر اور نعمت سر حدیثی ہوئی جو سوپر سٹار و عید مراد کی فلم کمپنی پلم آرٹس میں لائیٹمین کی حیثیت سے کام کر دیتے جائمی گل چونکہ ایک خوبصورت اور عالی تعلیمیاب تونوں جوان تھے اس لئے اسے ہدایتکار ناصر رضا خان نے اپنی فلم دووتن مینہ میں سائیڈ ہیرو کے طور پر کاسٹ کیا فلم زیادہ کامیاب نہ ہو سکی لیکن جائمی گل کو لوگوں نے بہت پسند کیا مشہور پشت و فلم عدم خان درخانے میں جائمی گل نے پدر منیر کے دوست میرو کا کردار ادا کیا جو بہت پسند کیا گیا اس دوران جائمی گل اپنے دوست کلیم شاہ کے ساتھ سعودی عرب چلے گئے اور بہت سی دولت کما کر تین سال بعد واپس آئے اور لاہور میں اپنی ذاتی فلم دروغ رشتیہ کے نام سے شروع کی اس فلم کے حدیتکار عزیز تھا بسوں اور اداکاروں میں بدر منیر یاسمین خان بیدار بخت کلیم شاہ اور جائمی گل وغیرہ شامل تھے جائمی گل ایک انتہائی زبردست پنکار تھے کہ ریکٹر رولز ادا کرنے میں ان کا کوئی سانی نہیں تھا وہ ایک بہترین انسان تھے وہ پاک پشت و اسلاحی جرگہ کے جنرل سیکرٹری بھی رہے جن کا مقصد پشت و پلموں سے نمائش فہاشے اور اوریانی کو ختم کرنا تھا جائمی گل نے اپنے بچوں کی بہترین تربیت کی ان کا ایک بیٹا ساپریئر انجینئر ہے جائمی گل کی ایک بیٹی تھی جس کی موت کے غم نے انہیں اندر سے توڑ کر رکھ دیا اور وہ خود بھی اس ٹریجڈی سے بیماریوں کو شکار ہوئے اور دوزار سترہ میں یہ عظیم انسان اس دارپانی سے کونچ کر گئے انہیں لاہور میں دفن کیا گیا دوستو اس طرح کی معلومات یوروز کے اپ ڈیٹس کے لئے ماری جنرل کو ضرور سبسکرائب کریں